موسیقی اسلام علیکم دوستو پلین بی کی جاسوس سیریز میں خوش حامدید موزیس امین حضرات آپ سے امید کی جاتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر چودہ دوپہر کا وقت تھا فائرنگ سے پتہ چلتا تھا کہ جبانی بہت پیچھے ہٹ گئے ہیں میں ایک کشادہ سی جگہ پر جا پہنچا اس جگہ میں درخت بے شمار تھے اور یہ درخت اونچے نہیں تھے بلکہ ان کی ٹہنیاں دائمہیں پھیلی ہوئی تھی اس کشادہ جگہ کے ادگری ٹیکنیاں تھی ان درختوں کے نیچے بھی میں نے چار پانچ لاشے دیکھی اور ایک جوان نظر آیا جو ایک درخت کے تنے کے ساتھ پیٹھ لگا بیٹھا ہوا تھا مجھے وہی سے نظر آ گیا کہ اس کی پتلون گہری لال ہو گئی ہے وہ زندہ معلوم ہوتا تھا میں نے سوچا کہ یہ اپنا کوئی ساتھی فوجی ہے اور اگر یہ زندہ ہے تو اسے کم از کم پانی تو پلا دوں یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اسے اٹھا کر کہیں پیچھے لے جاتا وہاں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے میں تیز سے اس قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا اور سامنے ہو کر اسے دیکھا میں نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے صاف محسوس ہونے لگا کہ اتنی زیادہ شیلنگ اور فائر اور موت کے خوف سے میرا دماغ موف ہو گیا ہے یا دماغ کی کوئی رگ ڈیمیج ہو گئی ہے اس نے مجھے ایسی چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں وہ چہرہ واجدہ کے خامد عاصف کا تھا وہ اب حوالدار ہو گیا تھا میں نے اسے آہستہ سے ہیلائی پسن آنکھیں کھول دی اس کا چہرہ لاش کے درہ سفیت ہو گیا تھا اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں دو تین جگہوں سے ٹوٹ گئی تھی وہ بھی توپوں کے گولوں کے اڑتے ہوئے ٹکڑوں سے زخمی ہوا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جسم سے سارا خون بہ گیا ہے کیا تم عاصفی ہو میں نے پوچھا اس نے کوئی جواب نہ دیا آنکھی اور زیادہ کھول کر مجھے دیکھا مجھے اچھی طرح یاد تھا اس نے مجھے ایک کمین ذات کا آدمی کہا تھا اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں پھر کبھی واجدہ سے ملا تو یہ مجھے قتل کر دے گا اس کی یہ باتیں یاد آئی تو میرے سارے وجود میں خوشی کی لہر دوڑ گئی میرا دشمن اپنی موت خود ہی مر رہا تھا واجدہ اس سے آزاد ہو گئی تھی مجھے واجدہ یاد آئی تو میرے دل میں عاصف کی نفرت کا دوفان اٹھا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اسے یہی مرنے دو میں وہاں سے اٹھنے لگا تھا کہ اس کے ہنٹوں پر ہلکی سے نسکراہٹ آئی میں رک گیا تم جیت گئے ہو اس نے کہا ایک مہربانی کرو میں بڑی سخت عذیت میں مبتلا ہوں میرے سر میں گولی مارت دو اور اس عذیت سے نجزات دلا دو میں موت کی تلخی سے بچ جاؤں گا اور تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا معلوم نہیں مجھے کیا ہوا کہ میرا ہاتھ اپنے وارٹر بوتل بھر گیا جو پانی سے بھری ہوئی تھی میں نے بوتل نکالی پھر اسے کار کھٹا کر بوتل اس کے موں سے موں کی طرف کی اسے پھر موں کے آگے ہاتھ رکھ لیا یہ خانی اس نے کہا میں تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پیوں گا کیوں آسف میں نے کہا کیا تم مجھے اتنا کمین سمجھتے ہو کہ تم مر رہے ہو اور میں تمہیں پانی نہ پلاؤں مجھے یاد ہے تم نے مجھے کمی ذات کا آدمی کہا تھا میں کسی ذات کا آدمی ہو سکتا ہوں لیکن یہ نہ بھولو کہ میں مر دھوں میں تمہیں یہاں مرنے نہیں دوں گا لو پانی پیو اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور بوتل میرے ہاتھ سے لے کر پانی پی لیا میں تمہیں اٹھا کر پیچھے لے چلتا ہوں میں نے کہا نہیں خانی اس نے بڑی اداس اور ہری ہوئے آواز میں کہا تم شاید اپنے بٹالن سے بچھڑ گئے ہو آگے جاؤ یہاں مترکو میں نے تو مرنا ہی ہے میں خدا کی قسم واجدہ کو بلکل ہی بھول گیا اور آصف کو اٹھا کر پیچھے پہنچانے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنس سمجھ لیا ساتھ رہے ٹیکری کی پیچھے تھوڑی دور شاید سٹیچر بیریر یعنی زخمی کو سٹیچر پر اٹھا کر لے جانے والوں کے ملنے کا امکان ہے اس نے کہا اور ایک طرح بشارہ کیا یا میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں وہ یہ کہ برما کی لڑائی میں ایسی کی پابندی نہیں تھی بشارہ کیا تھا میں دور پڑا اس ٹیکری پر چڑھا اور دوسری تو گترا تو وہاں کچھ دلدل سی دیکھی دلدل کی وجہ سے وہاں کوئی انسان نہیں تھا میں دور تھا وہ ایک طرف گیا تو مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہ آیا وہاں ایک آزدی میڈیکل پوسٹ بنی ہوئی تھی یہ کوئی عمارت نہیں تھی نہ وہاں کوئی خیمہ لگا ہوا تھا والکہ سٹیچر پر زخمی فوجی پڑے تھے وہاں نے فرنسلیٹ دی جا رہی تھی میں دور تھا وہاں پہنچا لیکن یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ سب گورے تھے یعنی انگریز تھے مجھے معلوم تھا کہ یہ خبیص قوم کسی دوسری کو نہیں اٹھائے گی وہاں دو ڈاکٹر تھے میں ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور انگریزی میں نے کہا کہ مجھ پر رحم کریں میرے بھائی کی دونوں ٹرانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور خون بہنے سے مر رہا ہے ایک ڈاکٹر اپنے ساتھ کھڑے دو تین گوروں کی طرف دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں ان دو تین گوروں نے بھی میری بات سنی تھی ہم آپ کے لئے لڑے ہیں میں نے التجا کے لیجے میں کہا کیا میری بھائی کی جان نہیں بچائیں گے کیوں نہیں ڈاکٹر نے پڑے اچھی لیجے میں کہا تمہارا بھائی کتنے دور پڑا ہے میں نے اسے بتایا تو اس نے دو گوروں سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے ان دونوں نے سٹیچر اٹھایا وہ میرے ساتھ دور پڑے ہم آسیر تک پہنچے سے اٹھا کر سٹیچر پر لیٹ آیا ان دونوں نے سٹیچر اٹھا دیا میں ابھی ان کے ساتھ ہو گیا اور رکھا کہ سٹیچر ایک طرف سے مجھے اٹھانے تھے اس طرح میں بھی آگے اور کبھی پیشے سے سٹیچر اٹھایا یعنی ان دونوں سے باری بار سٹیچر لیا اس طرح آسیر کو فرنس ٹیٹ پوسٹر پہنچا دیا ڈاکٹر نے اسے دیکھا اس کی ایک ٹانکی ہٹڈی گھٹنے پاؤں کے درمیان سے ٹوٹی تھی اور دوسری ہٹڈی جو دوسری ٹانکی تھی گھٹنے سے ذرا اوپر سے ٹوٹی تھی میں نے ڈاکٹر سے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے اسے بچا لیں تم فکر نہ کرو رکھر نے کہا ہم اس کا خون روک دیں گے اور پیشے بھیج دیں گے اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں میں نے دیکھا کہ یہ ڈاکٹر اس کا دوسرا سٹاپ انگریز نہیں تھے بلکہ آسٹریلے کی میڈیکل کور کے لوگ تھے بہرحال میں اسے ایک بوجہ سمجھتا ہوں انہوں نے اتنا کرم کیا کہ آسیب کو اتنی توجہ دی انہوں نے اسی وقت عارضی طور پر مہرم پٹی کمل میں ڈال دیا خانی آسیب نے مجھے بلایا میں اس کے قریب گیا اس نے کہا تم اپنی مٹالین کی پیچھے جاؤ میں تمہارا ہی احسان کبھی نہیں بھولوں گا میں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اس کے ساتھ ہی میرے آنسوں نکل آئے اللہ تو یہ زندگی عطا کرے میں نے آسیب سے کہا جاؤ خانی بھائی اس نے کہا زندہ رہے تو پھر ملیں گے میں ہمہاں سے چل پڑھا میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ ادھر سے بھاگ کر جاپانیوں کے پاس سر آ جاؤں گا میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا میرے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا بڑے صاحب اور ازاد ذہن سے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ادھر سے بھاگ کر جاپانیوں کے پاس سر آ جاؤں گا انہیں نے کہوں گا مجھے انڈین نیشنل آرمی میں شامل کر لے دل پر صرف ایک بوجھ تھا وہ یہ کہ میں آسیب کے متعلق پریشان تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گا مجھے معلوم نہیں تھا کہ میڈیکل ایڈ کے اور کیا انتظامات ہیں میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اتنی پیچھے پہنچاتے پہنچاتے آسیب ازادہ خون نکل جانے سے مر جائے گا مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ میں کبھی واپس آسیب اور واجدہ کو مل سکوں گا میرے خیالوں میں انکلابی تبدیلی آ گئی تھی آسیب کا مجھے وہاں مل جانا اور اس حالت میں ملنا کہ وہ مر رہا تھا آج بھی یوں لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہا تھا جنگلوں کا وہ علاقہ خوابی کی طرح کا تھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حبتناک اور وحشتناک جنگل تھا آپ نے مری کے جنگلات اور پہاڑ دیکھیں ہوں گے سواد بھی آپ گئے ہوں گے اور آپ نے کوئی اور جنگلاتی علاقہ دیکھا ہوگا وہ سب خوبصور جنگل ہیں لیکن برما کے جنگل کچھ اور ہی قسم کے تھے اونچی پہاڑیاں تھی کم اونچی پہاڑیاں بھی تھی اور ٹیکروں چٹانے بھی تھی نیچے سے اوپر تک درخت تھے لیکن یہ چھوٹے اور بہت ہی کم بلند درخت تھے جن کے پتے چوڑے نہیں تھے لمبوترے اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے پتے تھے اور ان کی شاخی زمین سے دو چار گز اوپر جا کر پھیل گئی تھی ہمارے ملک میں جیسے لمبے اور بڑے درخت جو بہت پھیل جاتے ہیں اس علاقے میں بہت ہی تھوڑے تھے ان چھوٹے درختوں کا یہ فائدہ تھا کہ اپنے آپ کو چھپایا جا سکتا تھا پہاڑوں اور ٹیکروں کے درمیان کہیں جگہ خاصی کھولی تھی اور کہیں اتنی تنگ کہ ان کے دامن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ تو راستو کی بھول بھولیا تھی وہاں چھوٹی بڑی ندیا بھی میں اب فوج کا بھگوڑا تھا ایک خوشی یہ ایک سرور سا اس بات کا تھا کہ میں نے آصف کو میڈیکل کور کے سپود کر دیا تھا اور یہ تو اللہ ہی کو معلوم تھا کہ اس نے زندہ رہنا تھا یا وہیں مر جانا تھا میں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا اس کے دل سے میری عدابت نکل گئی تھی دوسری خوشی یہ تھی کہ میں جنگ کے جہنم سے نکل آیا تھا یہ نکل کر جا رہا تھا یہ یوں کہلے کہ میں جنگ سے بچنے کے لئے بھاگ رہا تھا جو کچھ تھا مجھے خوشی اس پر ہو رہی تھی کہ میں آزاد تھا میں بھاگ تو رہا تھا لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا توپوں کے گولے اور ہوائی جہازوں کی مشین گرنوں کی گولیاں وہاں بھی پہنچ سکتی تھی جہاں میں پہنچا ہوا تھا میں نے جب یہ سوچا کہ اس پہاڑی اور جنگلاتی علاقے سے نکلوں گا کیسے تو میں کسی صحیح سوچ پر نہ پہنچ سکا اگر آج بھی کوئی پوچھے کہ میں کس مقام پر تھا تو میں نہیں بتا سکوں گا مجھے توپوں کے دھماغ کے مشین گرنوں اور ریفلوں کی فائرنگ کی بہنگم آوازیں سننے دے رہی تھی میں ان سے دور ہی دور ہٹتا جا رہا تھا میں جانتا کہ لڑائی کسی اور طرف ہو رہی ہے لیکن مجھے امید تھی کہ جاپانیوں کی کوئی نہ کوئی پوست نظر آ ہی جائے گی میں ٹیکری اور چٹانوں کے درمیان چلتا چلا گیا بعض جگہ درخت اتنے چھوٹے تھے کہ مجھے جھک کر آگے بڑھنا پڑتا تھا دوسری مشکی میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ تھوڑ تھوڑے فاصلے پر مجھے مرنا پڑتا تھا جس میں یہ خطرہ تھا کہ میں جاپانیوں کی طرف جانے کی بجائے ہندوستان کی طرف بھی آ سکتا تھا میں نے دماغ کو حاضر رکھا اور ہر موڑ کو ذہن میں محفوظ کرتا گیا پھر یہ خیال آیا شام ہونے کو ہے اور میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ان درختوں سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں اس خیال سے میں نے درختوں کو دیکھنا شروع کر دیا لیکن ان میں کوئی بھی ایک درخت پھلدار نہیں تھا میں تیز سے چلنے لگا اور آگے ایک ندی آگے جس کا پانی کموں کے پانی کی طرح صاف اور شفاف تھا میں نے ندی سے پانی کی بھتر بھر لی میزانی علاقوں میں سورج گروپ ہو جاتا ہے تو بھی کچھ دیر روشنی باقی رہتی ہے لیکن اس قسم کے پہاڑی اور جنگلاتی علاقے میں سورج گروپ ہونے سے پہلے اندھیرہ چھا جاتا ہے مجھے اندازہ تھا کہ سورج ابھی افق سے تھوڑا ہی اوپر ہوگا لیکن وہ جنگل تاریخ ہونا شروع ہو گیا تھا میں ندی کے پار گیا تو کچھ علاقہ ہموار ہونے لگا ہموار کا مطلب ہی ہے کہ پہاڑیاں دور ہٹ گئیں اور ٹیکر اور چٹانوں کے درمیان فاصلے بھی زیادہ ہو گئے مجھے ابھی تک کوئی بھلدہ درخ نظر نہیں آیا تھا میں نے سوچا کہ میں جوان آدمی ہوں ایک رات اور شاید اگلا دن بھی کچھ کھائے پیو غیر ہی گزار دوں گا تاریخی سیاہ ہوتی گئی اور میں چلتا گیا یہ بھی خدا کا شکر اداکہ ہے کہ موسم گرمیوں کا تھا رات کو مجھے پتہ چلا کہ رات تو کچھ چھنڈی ہو گئی ہے لیکن مچھر بیدار ہو گئے تھے اس علاقے میں مچھر بہت زیادہ تھے ندیہ بڑی ساف ستری تھی یعنی ان میں پانی گدلہ نہیں تھا لیکن ان میں ایک خطرہ یہ تھا کہ ان میں باریک اور ذرا نموتری جونکے بہت زیادہ تھی اور موٹی جونکے بھی تھی میں چلتے چلتے تھک گیا تو سوچا کہ اپنے جسم پر زیادہ ضرور نہ کرو اور اسے مشکل سے بچائے رکھو تاکہ بھوک زیادہ محسوس نہ ہو میں نے ایک جگہ ذرا اچھی دیکھی اور وہاں لیٹ گیا تب مجھے معلوم ہوا کہ مچھری اس انتظار میں تھے کہ میں لیٹ جاؤں مچھروں نے مجھ پر یہ لغار کر دی میرے جھولے میں جو پیٹ کے ساتھ بند آوا تھا اور جسے فوجی زبان میں پٹھو کہتے تھے ایک چادر پڑی ہوئی تھی میں نے یہ چادر اوپر لے لی تکان اتنی زیادہ تھی کہ میں گہری نہیں سو گیا نیند پرسکون نہیں تھی ایک تو یہ مچھر تھے جو چادر کے اندر بھی آگئے تھے اور زمین بستر کی طرح آرام دے نہیں ہو سکتی تھی اور تیسے یہ کہ میں نے جنگلی باس پیان رکھا تھا اور جنگی سازر سومان بھی میرے جسم کے ساتھ چھپکا ہوا تھا اس میں ایمونیشن بھی تھا نیند پرسکون کیسے آتی آن کھلی تو سورج پہاڑوی کے اوپر آگیا تھا میں اٹھا اور چادر اٹھائی اور یہ پٹھو میں ڈال کر چل پڑا تین ٹیکری آج بھی یادہ راستے میں آئی تھی میں تیسی ٹیکی کے ساتھ ساتھ چلتا آگے سے مڑا سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ سیوریز میدان تھا پہاڑیاں دور تھی چٹان کوئی تھی ہی نہیں نہ کوئی اچھی ٹیکرییں تھی درخت بھی ذرا کم تھے یہ کھلا میدان تھا لیکن یہ میدان کے در ہموار نہیں تھا کہیں نیشور کہیں اوپر گڑے بھی تھے اور کہیں ذرا بلند جگہ تھی میں چلتا گیا زمین پر ایسے نشان دیکھے جیسے یہاں توپوں کو یا مارٹر گنوں کے گولے گر کر پھٹے ہیں کچھ اور نشانے نظر جن سے ساپتہ چلتا تھا کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے جسے میں نے مسئلی وریز میدان کہا یہ ڈیر دو میل چوڑا غالباً اس سے کچھ زیادہ لمبا تھا میں تقریباً اڑائی فرلانگ آگے چلا گیا تو اس کے آگے زمین نیچے کی طرف چلی گئی وہاں کچھ درخت ہمارے علاقے کی درختوں کی طرح چوڑے تنوں والے اونچے اور پھیلے ہوئے تھے اور باقی درخت جھاڑی انما تھے میں ذرا بلندی پر تھا آگے زمین ذرا نیچے تھی وہاں زمین پر چند ایک گڑے نظر آئے جو اندر سے ذرا ذرا کالے تھے ان گڑوں میں پہنچنا تھا یہ توپوں کے گولوں نے یہاں ہٹ کر کے بنائے تھے میں آگے چل پڑا تھوڑا تھوڑے فاصلے پر ہر طرف ایسے گڑے نظر آئے اور ایک جگہ ایک مورچے کی شیکل کا ذرا لمبا اور چوڑا گڑا نظر آیا اس کے باہر دو سٹیل ہیلمٹ پڑے تھے اور کپوں کے ٹکڑے میں ادھر ادھر بکھ رہے ہوئے تھے میرے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ فوجی بردی کے ٹکڑے ہیں اور سٹیل ہیلمٹ فوجیوں کے تھے اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں فوجی مرے ہیں میں اس گڑے تک گیا تو گڑے میں انسانی ہڈیاں نظر آئی کھوپڑی ایک ہی تھی لیکن سینے کے دو پنجر تھے فوجی بوٹ بھی وہاں پڑے تھے فوجی جھولے بھی وہاں پڑے ہوئے تھے اور پھٹیو بردیوں کے ٹکڑے گڑے میں بھی تھے اور باہر بھی میں آگے چلا گیا تو زمین پر انسانی ہڈیاں بکھری بھی نظر آئے سینے کے پنجر بھی دیکھے اور تین چار کھوپڑے بھی وہاں پڑے ہوئی تھی وہاں بھی سٹیل ہیلمٹ اور پھٹیوی بردیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے اب جب میں اس میدان سے گھوما پھرا تو جگہ جگہ انسانی ہڈیوں سینوں کے پنجر اور کھوپڑے نظر آئے اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں لڑائی ہوئی اور سب مارے گئے تھے یہ بتانا مشکل تھا کہ یہ فوجی ہندوستانی تھے گورے تھے یہ جاپانی سٹیل ہیلمٹ وہ تھے جھو میں انگریزوں نے دیئے تھے یہ جاپانیوں کے نہیں ہو سکتے تھے مجھے ان ہڈیوں میں کوئی ہتھیار نظر نہ آیا انہیں ہلاک کرنے والے لے گئے ہوں گے وہاں توپوں کے گولوں نے جو گڑے بنایا تھے بہتنے زیادہ تھے کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ ان پر توپ خانے کے گولے برسائے گئے تھے ایک جگہ سے مجھے پی بک ملی ہر فوجی کے پاس پی بک ہوتی تھی جس پر یونٹ کا نام نہیں ہوتا تھا صرف فوجی کا نمبر اور نام اس پر لکھا ہوتا تھا میں ہاں رک گیا اور تب دیکھنے لگا میری جذباتی کیفت کچھ اور ہی ہو گئی دلِ گریفت میں آ گیا خیال آیا کہ یہ کہاں پیدا ہوئے تھے اور مرے تو کہاں مرے انہیں کفن بھی نصیب نہ ہوا جنازہ بھی نہ پڑا گیا اور ان کی ہڈیا رہ گئی اور گوشت جنگل کے دریندے گی تھے اور کلے مکوڑے کھا گئے ایک سوال میرے ذہن میں ترپنے لگا کس لیے انہوں نے اپنی جانے کس کے لیے دی تنخواہ کے لیے راشن اور بردی کے لیے آخر کیوں ان لوگوں نے تھوڑے سے پیسو پر اپنی جانے اگریزوں کے حوالے کر دی تھی میرے پاس ایک جواب تھا کہ یہ ان کی مجبوری تھی بھرتی نہ ہوتے تو کیا کرتے میں بھی تو بھرتی ہو کر اس بردی میں آ گیا تھا اس لکھ مجھے خیال نہ آیا کہ ہم لوگ آزاد ہوتے ہمارا اپنا ملک ہوتا اور اپنی آزادی کے تحفظ لے جانے قربان کرتے تو سارا ملک انہیں یاد کرتا انہیں نے عظیم کہتا یہ خیال مجھے ستمبر 1965 میں آیا تھا جب میرے گاؤں میں پہلے شہید کی لاش آئی تھی تو مجھے ہڈیوں کے وہ پنجر یاد آ گئے تھے جو میں نے برما کے اس پیرانے میں دیکھے تھے میں کہتا ہوں کہ وہ حرام موت مرے تھے وہ قرائے کے سپاہی تھے اور ہمارا لڑکا شہید ہو کر آیا ہے اور اللہ نے بھی اس عظمت دی ہے اور قرآن نے بھی اس لڑکی کی متعلق فرمایا ہے کہ یہ شہید ہیں یہ مرتے نہیں شہید مرا نہیں کرتے مجھے برما کے جنگل میں یہ خیال بھی آیا ہے کہ یہ جن کی ہٹیاں ہیں انہیں صرف اتنا ساکھ دیا گیا ہوگا کہ ان کے گھروں کو سرکاری چٹھیں بھیج دی گئی ہوں گی جن میں صرف اتنا لکھا ہوگا کہ نہایت افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا فلا نمبر فلا فلنٹ پر مارا گیا انگریز نے مرنے والے کے پس ماندگان کو یہ بھی بتایا ہوگا کہ آپ کا بیٹا بڑا بہادر تھا اور بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے اس لئے کہ انگریز نے فوجیوں کے ناموں پر لکیر پھیر دی ہوگی معلوم نہیں انہیں مرہوے کتنا عرصہ گزر گیا تھا ہڈیاں خوش گو چکی تھی کسی ہڈی پر گوشت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا مجھے بھوک ستا رہی تھی میں نے سوچا کہ ان کے جھولے پٹھو یہی پڑے ہیں ان کی تلاشی لو شاید اس میں کوئی کام کی چیز مل جائے مثلاً بسٹروں کا ڈبا مل سکتا تھا چنے یا کوئی خوش چیز مل سکتی تھی لیکن میں نے کسی جھولے بغارہ کو ہاتھ نہ لگایا اس خیال سے کہ میں نے کوئی چیز تلاش کرو مجھے یوں محسوس ہوا جیب سے میں نے ان کا حق مار رہا ہوں یا میں ان کی چوری کر رہا ہوں بکریویں ان ہڈیوں کو دیکھ کے میں نے سوچا کہ بہت جل جاپانیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توپ کا کوئی گولہ ادھر آ گرے یا دور سے کوئی مشین گن فائر ہو اور ہڈیوں کے اس بکریویں پنجروں میں ایک اور ڈھانچے کا اضافہ ہو جائے میں نے کہت کیا کہ جو دراصل میری خواہش تھی کہ میں نے زندہ رہنا ہے میں وہاں سے چل پڑا اور ان بکریویں ہڈیوں سے گزرتا گیا کوشش کی کہ میرا پاؤں کسی ہڈی پر نہ آئے لیکن بہت مشکل تھا بہت بچ بچ کر پاؤں رکھے چند قدم جا کر نہ کوئی ہڈی پاؤں کے نیچے رہ جاتی تھی میں ادھر در دیکھ رہا تھا مجھے ٹھوکر لگی نیچے دیکھا تو میرا پاؤں ایک خوش کڑڈی کے ساتھ ٹھکرا گیا اس وقت میرے خیلوں کا رخ کسی اور طرف چلا گیا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خدا یاد آیا جس طرح اس وقت خدا یاد آیا ایسا میں نے کبھی خدا کو یاد نہیں کیا تھا میں ایک بر پھر کہتا ہوں اخلاقی لحاظ سے میں ٹھیک آدمی نہیں تھا کوئی تو آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا میں آج بھڑا پہ کے عمروں میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں ان بے گورو کفن انسانی ڈھانچوں کے قریب تھا تو حقیقت یہ تھی کہ میں اوری زندگی میں داخل ہو رہا تھا پہلے میں نے کہا ہے کہ میرا دماغ کسی اور طرف چلا گیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان زندہ ہوتا ہے تو کس طرح اکڑ اکڑ کر چلتا ہے جس کے پاس چند ٹکے آ جاتے ہیں وہ اپنے ساتھ کے انسان کو انسانی نہیں سمجھتا ایسے لوگوں منظر دیکھ لیتے جہاں میں کھڑا تھا تو ان کی ہاتھ اپنے کانوں اور ان کا دل خدا کی طرف ہو جاتا میں آپ کو باز نہیں سنا رہا ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں ذرا اس پر گور کر لیں میں فوجیوں کی باتیں سنا رہا ہوں قدرتی طور پر آپ کے سامنے پاک فوج کے فوجی آگئے ہوں گے یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میں جس فوج کی بات کر رہا ہوں وہ پاک فوج سے بلکل ہی مختلف تھی یہ سمجھ لے کہ پاک فوج سفیاد اور وہ فوج بلکل ہی سیاہ تھی یہ مبالغہ نہیں کہ پاک فوج اور انگریزوں کی اس انڈین آرمی میں زمین اور آسمان جتنا فرق تھا پاک فوج میں پڑے لکھے لوگ ہیں اور اب تو پاک فوج کا ہر سپاہی پڑا لکھا ہوتا ہے بلکہ لانگری بھی پڑے لکھے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ پاک فوج نے پاکستان بننے سب تک لڑائیں بھی لڑیں اور اپنے عوام کی خدمت بھی کی ہے سہلا بھائے زلزلہ پاک فوج مدد کو پہنچتی ہے اس طرح پاک فوج نے پاکستانیوں کے دلوں میں محبت اور عظمت پیدا کر لی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ میں جب فوجوں کی بات کروں تو آپ پاک فوج کو ذہن سے نکال دیں پاکستان میں پیدا ہونویر ہمارے نسلوں نے انڈین آرمی نے ہی دیکھی اس میں صوبے دار اور صوبے دار میجروں تک کی اکثریت انپڑ ہوتی تھی جوان تو کورے انپڑ ہوتے تھے اس زمانے میں فوجی کو صرف فوجی ہی نہیں بلکہ فوجی بے وکوف کہا جاتا تھا دیہات کا انپڑ جوان کسی بڑے شہر میں جاتا تو اس کا دماغ اونچہ ہو جاتا اور یہی اس کی بے وکوف ہی ہوتی تھی وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو پس ماندہ اور جاہل سمجھنے لگتا تھا اور اکڑ اکڑ کر کر چلتا تھا جیسے وہ بادشاہ بن گیا ہو اور پھر برطری جتانے کیلئے کارٹون جیسے حرکتیں کرتا تھا جنگ عظیم کے دوران جیسا کہ میں اپنی اس داستان میں سنا چکوا ہوں انگریزوں نے فوجیوں کو خوب سلچڑا آیا تھا انگریزوں نے ان بے وکوفوں کو لڑانا تھا اور اپنے بادشاہی کا تحفظ کرنا تھا جنگ عظیم میں فوجی کرتے تھے یہ بات بہت بڑی لمبی ہے اگر میں آپ کو پوری بات سناوں تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات آتے ہیں لیکن میری اصل داستان زیادہ لمبی ہو جائے گی سرکو پر فوجی گاڑیاں بھاگتی دوڑتی نظر آتی تھی پنجاب کا تو یہ حال تھا کہ ہر چوتھا آدمی فوجی بن گیا تھا فوجی ٹرکوں کے ٹرائیورنر ایسے سی بتمیزیں شروع کر دی تھی جن سے پبلک کو نقصان بھی ہوا مسافر بس سے جیٹی روڈ پر چلتی تھی یہ تو فوجی ٹرائیوروں کا ایک کھیل تھا کہ کوئی مسافر بس کسی فوجی ٹرک کو اوور ٹیک کر جاتی تو فوجی ٹرائیور بس کو اوور ٹیک کر کے سائیڈ مارتا تھا بسوں کے ٹرائیور اکثر بس روک لیتے تھے ہمارے علاقے میں ایک بار یوں ہوا کہ ایک فوجی ٹرائیور نے اپنے ٹرک سے ایک بس کو سائیڈ ماری تو بس بائی طرف ہو گئی ساتھ ہی ڈھلان نیچے کو جاتی تھی بس ڈھلان سے نیچے گئی کچھ اس کی سپیڈ تر کچھ ڈھلان تھی بس کچھ اور تیز ہو گئی سامنے شیشم کا ایک درخت آ گیا بس درخت تے ساتھ اتنی زور سے ٹکرائی کہ بس کا انجن بس کے اندر چلا گیا اور چھتیس مسافر موقع پر ہلاک ہو گئے اور فوجی ٹرائیور اس کے ساتھ ہی کہہ کے رگاتوے آگے نکل گئے یہ انگریز کا حکمتہ کہ فوجی کا احترام کرو راولپنڈی لاہور اس قسم کے بڑے شہروں کے ریلوے سٹیشنوں پر سرکاری طور پر ٹی سٹال بنائے گئے تھے جو صرف فوجیوں کے لئے تھے ان پر انگریز بادشینے لڑکیاں کھڑی کر دی تھی جو فوجی کو مفت چائے پھلاتی اور ساتھ ہی کیک اور بسکٹ بھی پیش کر دی تھی اس طرح فوجی کو ہر جگہ قدر و منصلت سرکاری طور پر ٹھوسی جا رہی تھی فرنڈ پر جانے سے پہلے میں ایک بار ریل گاڑی پر سفر کر رہا تھا ایک سبیلین مسافی نے کہا کہ آج کل دو ہی چیزوں کی عزت اور قدر ہے ایک فوجی کی اور دوسرے سرکاری ڈیری فارم کی گائے کی ایسے فوجیوں کے اکثر تھی جو چھٹی آتے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی فوجی زبان میں بڑے روب سے بات کیا کرتے تھے تھا تو لطیفہ مگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہتے ہیں ایک فوجی چھٹی پر گھر آیا اس کی ماں سے کھانا دینے گئی تو پلیٹ میں چمچے سے ہنڈی میں سے سالن نکال کر پلیٹ میں ڈالنے رہی فوجی زبان شاید تھوڑا سالن کھانا چاہتا ہوگا اس نے ماں کو یہ کہنے کے بجائے کہ سالن نہ ڈالو یہ کہا ہالٹ ماں سالن ڈالتی رہی فوجی نے ماں کو بڑے غصے سے کہا ایک بار ہالٹ کہنے سے پورا برگیٹ رک جاتا ہے میں نے تین بار ہالٹ کہا وہ تیرا چمچہ نہیں رکا انگریز انپٹ دی ہاتھیوں اور شہریوں کو فوج میں بھرتی کر کے کیوں بے اوکو بنا رہا تھا اس کا جواب میرے سامنے بکھرا پڑا تھا خوش گھڑیوں کی صورت میں کوئی ایک بھی ڈھانچہ یکچہ اور سلامت نہیں تھا یہ تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ جو کھوپڑی ہے وہ اس ڈھانچے کی ہے یا اس کی میں نے تصور میں دیکھا کہ یہ لوگوں کو اکڑفو دکھا دکھا کر یہاں آئے تھے اور یہاں ہوا کیا توپوں کے گولوں نے جسموں کو بردہ کر دیا جسموں کے ٹکڑے کر دیا اور پھر انہیں گدوں نے جنگلی کتوں اور بھیڑیوں نے کھا لیا اللہ تعالیٰ کا فرمانہ کہ گردن اونچی کر کے نہ چل کہ تو پہاڑوں سے اچھا نہیں ہو سکتا اور اکڑ کے نہ چل کے تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا تجھے آخر ہمارے پاس ہی آنا ہے موزی سامین حضرات انعیت اللہ کی یہ داستان ابھی جاری ہے وکیہ واقعہ تک لی قسمیں دیکھتے رہے یہ پلین بھی اللہ حافظ